بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدن علماء ربی زدن علماء ربی زدن علماء السلام علیکم آج once again I'm here with another lecture and آج اس کلاس میں ہم بات کرتے ہیں الیزبیتین ڈراما کی second period کے بارے میں اسے پہلے ہم نے first period کے بارے میں ہم نے بات کیے ہیں میں نے آپ کو وہاں پر explain کیا تھا کہ development of انگلیزی ڈراما کیسا ہوئی اور اس کا کون سے مارڈل کو استعمال کرتے ہوئی تو اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دے گی تو اس کا لنک آپ کو description میں مل جائے گی آپ visit کر لے پہلے یہ وہ والے ویڈیو دیکھ لے اور پھر یہ والے ویڈیو آپ کو دیکھنے سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا ٹھیک ہے آج اس کلاس میں میں آپ کو second period کے بارے بات کرتا ہوں اور شروع ادھر سے ہوتے ہیں کہ الیزبیتین ڈراما جو ہیں womanly dominated by university wits university wits اصل میں wits scholar کو کہتے ہیں اس کا مطلب university کے scholars کے کچھ groups تھے ایک group تھا جس میں کچھ لوگ تھے کچھ writers تھے جس نے second period میں الیزبیتین ڈراما کو dominant کی اس نے آگے لے گیا ٹھیک ہے یہ کون لوگ تھے یہ تھے ہمارے پاس جان لیلے تھا روبرٹ گرین تھا جورج پیلی تھا تمسکیٹ تھا لوگ اور ناج بھی ساتھ تھے لیکن یہ اس کا contribution کم ہے اور اس کا لیڈر جو تھا وہ تھا کرسٹیفر مارلو یہ کون لوگ تھے ہیں یہ وہ لوگ تھے جس نے کیمرج اور آکسپورٹ جنیورسٹی سے وہ پڑھ کے اور اس نے پھر ڈراما لکھنا شروع کی تو یہ آپ کے ام سیکیوز ہو سکتا ہے کہ کتنے لوگ تھے یونیورسٹی میٹس میں تو آپ کو میں بتاتا ہوں کہ 1,2,3,4,5,6,7 تھے اور اس کا لیڈر جو تھا وہ تھا کرسٹیفر مارلو کرسٹیفر مارلو کے ساتھ وہ ساتھ تھے ٹھیک ہے تو ایک ایک کیو پر ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں جان لائلے سے ٹھیک ہے جس کا جنم ہوا تھا پیدا ہوا تھا 1554 میں اور اس کا ٹیٹھ 1606 میں ہوا ٹھیک ہے یہ آپ کو میں بتاتا چلو کہ یہ وہی بندہ تھا جس نے یوپیس یعنی یوپیمیزم کو جنریٹ کی اور اس کو درائیٹر آپ یوپیمیزم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے یوپیمیزم اب یوپیمیزم میرے پاس ہے کیا چیز ہے میں آپ کو اس کا ڈیفینیشن سر اکرام کے مطابق کچھ اس طرح کرتا ہوں جب اگلیس تنگ انہ پریٹیس طریق آپ ایکسپیلن کریں یہ ہمارے پاس کیا ہوتے یہ ہمارے پاس یوپیمیزم ہوتے میں ایک دوست سے بات کر رہا تھا اس کا وہ بتیجہ بوز جارہ بیمار تھا میں نے بولا کہ وقا صاحب کا بتیجہ آپ کیسا ہے اس نے کہا بس ٹھیک ہے ان کے لئے کپڑے لوگ تبدیل کرتے ہیں اس کا مطلب ان کو کفن وہ پہنائی جاتی ہے تو اس نے ایک بہت بری چیز کو مجھے اچھی الفاظ میں وہ بیان کی فر ایکزامپل کسی کا ڈت ہوگی اور کہ وہ اللہ کو پسند ہوئی تو اگلی ایس ٹھیک کو آپ پریٹیس پی کے ذریعے ایکسپیلن کریں اس نے جو ہے اس کا جو مین کنٹی پویشن ہے اس نے وہ چند ڈراماز لگی ہیں اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں یعنی اس کے جو ماسٹر پیسے سے وہ کون کون سے ہیں وہ کم پیز اس کا ایک ڈراما ہے جو کہ پپٹین ایٹی ون میں اس نے لگی ہیں ساپو ان پاؤ اس کے ایک دوسرا ڈراما ہے جس نے ایٹین ففٹین ایٹی فور میں لگی ہیں نیکس ہمارے پاس ہے انڈونی میں ایک ڈراما ہے جو کی اندہائی مشہور ہے اس نے ففٹین نائنٹی ون میں لگی ہیں ان مائٹس اس نے ایک الگ پلے ہے جو کہ ففٹین نائنٹی ٹو میں اس نے لگی ہے ٹھیک ہے اس کا انداز کیا تھا اور اس نے کیسا کیلئے کہا تھا یاد رکی گا ان سارے پلیس کے اندر آپ کو میتالوجیکل آپ کو تصور جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی ٹھیک ہے نا اس نے گریگ میتالوجی کو لیے ہیں اس ڈراما کے اندر اس نے اس کو ایکسپلین کی ہے وہاں پر وہ ماسک اور مطلب جو ریلیجیس پلیسز ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے ٹھیک ہے نا اور یوپی ایزم تکنیک استعمال کرتے ہوئے اس نے اس ڈراما کو ایک جو ہے وہ میتالوجیکل ٹچ اس نے کی ہے اور اس کا سٹائل کیا ہے رائٹر کا رائٹنگ کا پروز جو ہے وہ انٹرمنگل ہیں ویڈ ورسز یعنی اس نے جو پروز اس کے اندر استعمال کی ہے اس میں ساتھ ساتھ ورسز بھی ہے ٹھیک ہے اس نے پروز کو تو بالکل سمپل استعمال کی ہے لیکن اس نے صرف اس نے کچھ اگزجیریشن لائی ہے تو آج کا یہ ہوا ہمارا لیکچر جان لیلے کے بارے میں انشاءاللہ نیکس ہم اور ایک اور یونیورسٹی ویٹس کے بارے بات کرتے ہیں اگر آپ لوگ کا کوئی سوال ہو آپ مجھے کمنٹ بکس میں پوچھ سکتے ہو سوال نہ ہو تو آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی تینک چیو ویری مچ اللہ حافظ